ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکڈانش پروگرام پوائنٹ افیو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین نگرہ حکومت ناصر الملک کے سربراہی میں چھے رکنی کابینہ آپ کے سامنے آ چکی ہے اور یقینا انہوں نے کام شروع کر دیا ہے ان کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں الیکشن کمیشن اور نگرہ حکومت کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ وقت پر اور صاف و شفاف الیکشن کرا سکے ایسے موقع پر جو یہ الیکشن دوہزار اٹھارہ ہو رہا ہے چار بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت انتشار کا شکار ہیں درونی شدید اختلافات ہیں کہیں توڑ پھوڑ ہے گروپ بندی ہے اور مسلسل مسائل اس وقت ہے کہیں اس وقت پارٹی جو ہے ان کی قیادت جس طریقے سے کچھ قیادتیں اس وقت جو ہیں ان کی سزا کی طرف جا رہی ہیں تو ایسی صورتحال میں اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں جا رہی ہیں ان کے پاس کوئی مضبوط اور ٹھوس جو ہے وہ ایجنڈا نہیں ہے کوئی ان کا منشور نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس بنیاد پر عوام کو اٹریکٹ کر سکیں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دوہزار اٹھارہ میں کیا یہ سیاسی جماعتیں جو انتشار کا شکار ہیں توڑ پھوڑ کا شکار ہیں گروپنگ کا شکار ہیں جن کے پاس کوئی ٹھوس ایجنڈا اور سالڈ منشور نظر نہیں آ رہا ہے وہ عوام کے ووٹ کو اٹریکٹ کر سکیں گی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نگنگرہ حکومت اور الیکشن کمیشن وقت پر صاف شفاف الیکشن کرا سکے گا جو سامنے مسائل ان کو فیس ہو رہا ہیں کیا نگرہ حکومت اس میں ایک اور بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ نگرہ حکومت کا حدف اس کے علاوہ بھی کچھ حدف ہیں کیا نگرہ حکومت دو مہینے میں وہ حدف اپنا پورا کر سکے گی اور اسی طرح سے ہے کہ کیا نومینیشن فارم میں جو تبدیلی کی گئی ہے جس پر اس وقت بڑی زبردست طریقے سے عوام سے رییکشن آیا ہے کیا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اسی نومینیشن فارم کے ذریعے ہوتا ہے تو عوام اس الیکشن کو کس حد تک ایکسپٹ کرے گی اور پھر کیا ہے اسی محول میں اور یہ سیاسی جماعتیں جس طریقے سے انتشار لڑائی اور مسائل کا شکار ہیں الیکشن کے بعد ایک اسٹیبل گورنمنٹ بنا سکیں گی جو ملک کو کرائسس سے نکال سکے یہی ایشو ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ بہت اہم گیسٹ ہے ان کو رکھا ہے میں نے میرے ساتھ ہیں محمد علی دورانی صاحب سابق وفاقی وزیر آپ کا بہت شکریہ میرے ساتھ ہیں سردار لطیف خوصہ سابق گورنر پنجاب رہنما پاکستان پیوز پارٹی آپ کا بہت شکریہ میرے ساتھ ہیں جناب ریاض پیرزادہ صاحب سابق وفاقی وزیر رہنما مسلم لیگ نون آپ کا شکریہ اور میرے ساتھ شامل ہوں گے سردار ذورانی خوصہ سابق گورنر پنجاب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں محمد علی دورانی صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں پہلے ایک طرف جو دو آزار اٹھارہ کا الیکشنز میں میں نے یہ تھوڑا سا نقشہ کھہچا ہے جس میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی حکومت بنائیں گی یا مل کے حکومت بنائیں گی وہ اس وقت انتشار کا شکار ہیں کہیں اوورلوڈ ہو گئی ہے وہ پارٹی اور اس میں اختلافات بڑھ گئے ہیں اور دوسری طرف الیکشن اتنے قریب ہے ان سیاسی جماعتوں کا کوئی مضبوط اور ٹھوس ایجنڈا اور ٹھوس منشور نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ دو آزار اٹھارہ کا الیکشن اور یہ سیاسی جماعتیں ان مسائل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت محزز مہمان یہاں آپ کے ساتھ موجود ہیں میں فردن فردن سب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا ہمارے بہت مہربان ہیں یہ سب دوست میں جناب اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ بہت ایک چیلنجنگ الیکشنز ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ان الیکشنز میں سے ملک کا گزرنا گزرنا جو ہے یقیناً وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا اور ایسے مرحلے میں کہ جب پارٹیاں بہت سی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے منشور اور اپنے آئندہ کے لاعمل کے بارے میں بہت کلیر نہیں ہیں لیکن ایک پارٹی تو اس میں بہت کلیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں پی ایم ایل این مجموعی طور پر وہ بہت کلیر ایجنڈے کے ساتھ الیکشن لڑی ہے اور وہ ایجنڈہ جو ہے وہ ادلیہ اور نیپ وہ پاکستان کی افواج وہ آئین اور نظریہ پاکستان ہے جس کے خلاف انہوں نے اپنا اعلان جنگ کر دی انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے کہ وہ ادلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے بلکہ ادلیہ کے خلاف وہ اپنی مہم اور ووٹ کے احترام کی مہم جو ہے وہ حقیقت میں ادلیہ کی توہین کی مہم جس کو وہ شروع کر چکے ہیں وہ نیپ کے قوانین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ ادلیہ کے اس حق کو لینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی لوٹ مار کرنے والے حکمران کا کسی قسم کا کوئی اتصاب کر سکے وہ اس کا یہ بھی حق لینا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اس حد تک آگے جانا چاہتے ہیں کہ وہ ادلیہ کو عام آدمی کے اتصاب تک تو رہنے دینا چاہتے ہیں لیکن جو ووٹ لے کر منتخب ہو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ادلیہ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اسی پہ بس نہیں ہے وہ پاکستان کی فوج کو پولیس میں بدلنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی فوج کے اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کے لیے وہ کشمیر کے مسئلے پر اور وہ پاکستان کے سٹیٹیجک انٹرسٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک موقف رکھے اپنی ایک رائے رکھے اور پاکستان کے دفاع کے لیے وہ کھڑی ہو اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی طرح میم کی جائیں جس کے نتیجے میں آئندہ فوج جو ہے وہ ایک پولیس کا رول اختیار کر لے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اگر یہ نہ ہو تو پھر اسے خلائی مخلوق ڈیکلیئر کر کے جو ہے وہ اس ملک اور اس دھرتی سے ہی اوپر اٹھا دیا جائے اور تیسرا جو ان کا ایجنڈا ہے یا دفتور ہے یا منشور ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک باقاعدہ کیمپین لانچ کرنا چاہ رہے ہیں انہیں رب اشور خدا ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ میرا دوزار تیرہ کا الیکشن جو جاہا وہ بھارت سے دوستی کی بنیاد کی اوپر تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کو آئین کا محافظ نہیں بلکہ حکمران خاندان کے مفادات کا محافظ ہونا چاہیے تو اس تمام ایجنڈے کے ساتھ جب وہ آ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی پارٹی کی حصیت سے ایک سابق وزیر آزم کی حصیت سے انہوں نے تمام میدان میں موجود پولٹیکل پارٹیز کو ایک بہت بڑا چیلنگ دیا ہے انہوں نے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سالمیت کے محافظ اداروں اور سوچ رکھنے والے افراد کو ایک چیلنگ دیا ہے کہ ایک تین مرتبہ کا وزیر آزم کیا اس حد پر جا کر اپنا منشور دے سکتا ہے کہ جس میں وہ تیشہ زنی کرے خود پاکستان کی بنیاد کی اساس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن صرف الیکشن نہیں ہے جی سر جناب میں آگے آپ سے بات کرتا ہوں میں ذرا ظلفقار خوصہ صاحب کی طرف آ جاتا ہوں خوصہ صاحب آپ ایک بڑے سیزن پولٹیشن بڑا نام ہے اور بڑی پی ٹی آئی کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے آپ نے جوائن کیا ہے ایک تو میرا سوال اس طریقے سے ہے کہ موجودہ اس وقت تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انتشار توڑ پھوڑ کا شکار ہیں اور کہیں گروپنگ ہیں اور جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کا ایک منشور مضبوط ایجنڈا ہونا چاہیے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے حانا کہ محمد علی دورانی صاحب نے پی ایم ایل این کا واضح ایجنڈا بتایا ہے اس سلسلے میں جو توڑ پھو اور دوسرے مسائل وہ ہم آگے بات کر لیں گے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آ چکے اس الیکشنز کے قریب اور وہ یہ ہے کہ نئی پی ٹی آئی کے لوگ اور پرانے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ایک اختلاف نظر آ رہا ہے اس پارٹی میں کئی جگہ سے لوگ آ گئے ہیں ہر قسم کے لوگ آ گئے ہیں اور یہ ایک کشتی جس میں بہت اہیوی اہیوی لوگ بھی آ گئے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں پی ٹی آئی ان انتشار کے ساتھ اس مسائل کے ساتھ ان اختلافات کے ساتھ جو اس وقت اس کو فیس کر رہی ہے اور کوئی کلیر ایجنڈا نہیں ہے آہ کیا رضل دے سکے گی سر بسم اللہ حرمان رحیم جو سر میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے آہ باقی آپ کے سوالات کے جواب دینے سے پہلے میں جناب محمد علی خان صاحب آہ جو اپنا بیان دے رہے تھے نون کے جو پروگرام ہیں جو ان کا ماضی قریب اور جو ایندہ وہ سوچ رہے ہیں میں سو فیصد ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں بلکل صحیح جازہ پیش کر رہے تھے جو نون کی قیادت ہے ان کے ارادوں کے بارے میں باقی آپ نے جو پی ٹی آئی کے بارے میں کہا ہے دیکھیں ڈاکس صاحب آہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بلکل فضاء اور تھی اس وقت یہ چلے آ رہے تھے ایک آہ وراثت اپنی سمجھ کے نون لیگ والے اور آہ ان کو کوئی احساس نہیں تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پرانے لوگوں کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا تھا اور جو ان کے سو کالڈ پارٹی فنڈ کے پیسے دے سکے میں لفظ کہہ رہا ہوں سو کالڈ وہ فنڈ جو انہوں نے کٹھے کیے تھے وہ کہیں پارٹی کے اکاؤنٹس میں جمع نہیں ہوئے لیکن پارٹی کے نام پہ مانگے جا رہے تھے تو یہ انہوں نے روایت ڈال دی تھی کہ پرانوں کو کیونکہ وہ یہ مل اونرز اور فیکٹری اونرز اور جو سنتکار لوگ تھے ان کے مقابلے میں کہاں بچارے کارکون آ سکتے تھے لیکن یہ چیز یہاں نہیں ہے پی ٹی آئی میں جو میں دیکھ رہا ہوں یہ پارٹی ایکسپینڈ کر رہی ہے وہ تو فلی ایکسپینڈڈ تھی پینتیس سال سے وہ چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک ذاتی جاگیر بنا لی تھی یہ پارٹی ایکسپینڈ کر رہی ہے یہ اپنے دروازے نئے آنے والوں پر بن نہیں کر سکتی اور اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ نئے آنے والے جو ہوں گے وہ جو ان کے سابقہ کارکون ہیں وہ ختم کر دیں گے نہیں نہیں یہ کسی پارٹی میں ہونا بھی نہیں چاہیے اور میں خود بھی اس چیز کے خلاف ہوں کہ پرانے کارکون جو اپنے ہر طرح کی قربانیاں دیتے رہے ہیں اپنی سیاسی جماعت کی خاطر ان کے حقوق ان کے حق ان کا محفوظ ہونا چاہیے لیکن یہ اب ان کارکونوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کو اگر مضبوط کرنا ہے تو جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں الیکٹبل لوگ بھی اب مل رہے ہیں ان کا یہ اطراف کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو اچھے امیدواروں کی بھی ضرورت ہے جہاں پارٹی کو اس بینڈ کرنا ہے وہاں اچھے امیدواروں کی بھی ان کو ضرورت ہے کس پارٹی کو اچھے امیدوار کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ان نے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کر دیا ہے خان صاحب نے جب ایک نیا آدمی حالی چار پائیں دن پہلے یا چھے دن پہلے اس نے شامل شمولیت کی تھی جب ان کی شورت کھلی تو انہوں نے ان کو شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہیں سو اس قسم کے لوگوں کو وہ شامل نہیں کر رہے وہ ایسے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں جو پارٹی کے لیے ایسٹ بنے پارٹی کے لیے ایک مضبوط آہ کینڈیٹ کی حسکت سے بے شک سامنے آئے لیکن اس کردار کی لوگ نہ ہو جیسے کہ ایک آدمی حال ہی آپ نے دیکھ لیا اور اس سے پہلے اس سے بڑا ثبوت دے چکے ہیں جو سینٹ کی الیکشن میں ووٹ کی خرید فور اختلی ہے کس پارٹی نے آج تک اپنے رینکس میں سے سٹنگ بیس ایم پی ایس کو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف دے دیا ہو یہ انہوں نے اچھی مثالیں قائم کی ہیں کارکن کا اور نئے آنے والوں کا ایک بیلنس وہ پھر پارٹی کی قیادت کے درمیان ہوگا میں آتا ہوں سردار لطیف خوصہ صاحب کی طرف کرتا خوصہ صاحب جو پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے مسائل آپ اس سے بالکل الگ حانہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی وفاقی جماعت تھی لیکن جو پی ٹی آئی میں بھرمار ہو رہی ہے آپ کیاں سے لوگ خالی ہوتے جا رہے ہیں اور اب ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ سندھ میں جہاں آپ بہت مضبوط ہیں وہاں آپ کو ریجسٹنس جو ہے وہ ایک اتحاد کے صورت میں وہاں نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی انتشار بھی اندرونی اختلافات بھی نظر آ رہا ہے اور کوئی کلیر ایجنڈا اور مضبوط منشور نظر نہیں آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے سب دیکھیں داکھ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا دینے اتنا مضبوط ہے اور اس کا نظریہ اتنا واضح ہے وہ پاکستان کی واحد وفاقی پارلمانی جمہوری اور ایک لیبرل پروگریسیو جماعت ہے جس کے اندر کوئی تفرقہ جو ہے فرقہ بندی کا نہیں ہے کوئی ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے اور ہمارے پاکستان کے ہر کونے میں آپ کو پیپلز پارٹی کا نظریاتی کارکن نظر آئے گا آپ کو بھلے لطیف کوسہ سے اختلاف ہو سکتا ہے آسیب علی درداری سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی سے از اپ پارٹی اس کی ڈینے اتنی مضبوط ہے کہ وہ ایک صحیح معنی میں وفاق کی جماعت ہے اور وفاق کی ہی ترقی کو چاہتی ہے جو آپ نے اختلافات کی بات کی وہ ہمارے پارٹی کے اندر کوئی اختلافات بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو یقین بلاتا ہوں باقی یہ درست ہے آپ نے صحیح کہا کہ لوگوں نے کچھ چھوڑا لیکن آپ دیکھیں کہ شہید ذلفقار علی بھٹو کو بھی ساری ان کی ایک وقت آیا تھا اور جابر نے جب ایک قسم کا ایسا تحکمانہ کوڑے مارنا شروع کی ارسے جیلیں بری تھی اس وقت بھی ہمیں بہت سارے لوگ چھوڑ گئے تھے بی بی کو دیکھیں آپ بی بی کے زمانے میں ہمیں ستارہ سیٹوں پر لاکر کھڑا کر دیا تھا تو یہ کوئی چمبے کی بات یہ اس طرح سے لوگ جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں مگر میں پھر کہوں گا کہ اب دور مختلف جا رہا ہے اب میڈیا آپ نے اتنا وائبرنٹ ہے انٹرنیٹ کا اتنا تیز ایک جو ہے وہ یلگار ہے ہماری سوسائیٹی پر کہ اب لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ کون جو ہے وہ پختگی کے ساتھ یقین کے ساتھ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کی وفاداری دیکھیں اگر وفا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ نے صرف اس بنا پر ہی پارٹیوں کو چھوڑنا ہے یا پارٹیوں کو شامل ہونا ہے کہ اس کی جو ہے جو ہوا چل پڑی ہے یا اس کو جو ہے اس پر اس وقت مشکل وقت آیا ہوا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کردار کی اس غمازی کا جو ہے متحمل ہے جس کو آئے عوام جو ہے وہ پذیرائی دیں گے یا عوام پسندیدگی کریں گے تو اتار چڑھاؤ سیاسی جماعتوں میں ہوتے رہتے ہیں لیکن جو ایک مستقل مزاجی سے ساتھ دیتا ہے عوام اسی کرے گی اور آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ پیپلز پارٹی پہلے بھی پاؤنس بیک کیا تھا پیپلز پارٹی اتنی ریزلینس ہے اس میں اور اس کا جیسے میں نے علف کیا اس کا دی این اے کی وجہ سے دی این اے بہت مضبوط ہے ہمیں شہیدوں کی پارٹی ہے ہمارے صرف کارکنوں نے ہمارے نہیں کھائی ہیں ہماری جو ہے قیادت نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پر آ کر اپنی جانوں کے نظر آنے دیئے ہیں اور ہمارا منشور کا جو حصہ ہے اس میں شہادت ہماری جو ہے منزل ہے سو اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھئے گا کہ ہمارا ایک تو نظریہ بڑا مضبوط ہے اور دوسرا ہم انشاءاللہ ہم عوامی مسائل کو جس انداز سے آگے لے کر چلیں گے ہم ایک فلاحی مملکت کی طرف ہومن ریسورس پر ہی جو ہے اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے اور اگلا ٹھیک ہے اگلا الیکشن میں آپ بیک کریں گے ریاض پیرزادہ صاحب کی طرف آتا ہوں ریاض پیرزادہ صاحب اس وقت سب سے زیادہ جو مسائل ہیں گروپنگ ہیں متحدہ قومیمنٹ میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی بھی بات کی میں نے پی ٹی آئی کبھی جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے پیش آ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو مسئلہ ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ ان کی قیادت اس وقت نائلیت کے بعد جو ہے وہ کے سزا کی طرف جا رہی ہے دوسری طرف جس طرح ان کا ٹکراؤ ہے جس طرح ابھی محمد علی درانی صاحب نے کہا پھر پارٹی کے اندر کافی لوگ چھوڑ گئے ہیں انتشار ہے پھر خاص طور پر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اور جو سابق وزیراعظم صاحب کا بیان ہے جو وہ انہوں نے نیشنل انٹریس کے خلاف دیا تو یہ ساری چیزیں لے کے آپ جا رہے ہیں عوام کی طرف دوہزار اٹھارہ میں کیا کہیں گے سر اس پر دیکھیں گی یہ پارٹیز میں جو ہر ڈھاک سینٹر سب سے پہلے تو میں رہے جو سہبان گیاں موجود ہیں میرے خوصہ صاحب اور میرے بھائی درانی تینے بھی ہم رہے اور خوصہ صاحب سے بھی نیاز مندی ہے پیپرس پارٹی میں بھی میں رہا ہوں تو ہم سب کسی نہ کسی سٹیج پر سب اکٹھے رہے ہیں خوصہ صاحب اور میں سیاست کے ان جو اتار چڑھاؤں ہیں پاکستان میں جتنے میں جتنے بھی سہبان بیٹھ ہیں کوئی بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کسی کو یہ نہیں کہہ لیکن یہ ہاکس انڈڈوز کا جو فارمولا ہوتا ہے پارٹیز کے اندر تو وہ تینیرنگ کا پروسس ہے تو اس کا ٹکٹ لینے والوں کا اور جو آلڈی ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی آپس میں ریفٹ چل رہی ہے اور سیاسی جماعتیں میک اینڈ بریک کے پروسس میں ہر الیکشنز میں ہوتی ہیں کہیں سے کوئی ٹکٹ لے گا کہیں سے کوئی چھوڑ کے گئے اور جائے گا یہ سارا کھیل ہے پاکستان کی جمہوریت میں باراللہ یہ جتنا بھی ہو رہا ہے میں تو اپنی کانٹریبیشن انگیلز کے جو اس وقت جو ان کے بیانیاں ہیں کہ اگر ان کو بھی آپ بلکل نظر انداز نہیں کر سکتے اور اداروں کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور اداروں کے اندر جو کچھ لوگ ہم کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جب میں تو کہ متاثر ہوں اس کیا سی لیڈروں کا بھی اور جب وہ سعودی عرب کا ایمپورٹڈ اسلام آیا تو جو نظام عدل و شک چل رہا تھا اس نے بھی کسی کو نہ محاف کیا اور پھر یہ جو دشت جور تنگیمیں اور یہ جو مدرسے بنے اور دشت جردیم پورٹ ہوئی تو میری ہم نے تو ان سب میں ہم نے حصہ دیا ہے لیکن پھر بھی جبوریت کے بغیر اس ملک کا گزارہ نہیں ہے سیاسی جماعتوں میں اگر اتنی اپنے کمزوری ہے کہ یہ ابھی تک اپنے چیف منسٹرز نومیریٹ نہیں کر سکے تو ایک فریجائل قسم کا سسٹم ہے میں ہوں خوصہ صاحب ہوں محمد علی دوانی ہوں دوانر صاحب بیٹھے ہوں ہے خوصہ صاحب اور دونوں بزرگ خوصہ ہمارے بیٹھے ہیں بڑے صاحب ہمارے بھائی ہیں بڑے بزرگ ہیں میرے والد کے بھی دوست ہیں ان کے حسانات بھی ہیں ہمارے اوپر تو ہم سب سب اس میں لگے ہوئے کہ کسی طرح یہ ملک ہے کسی اچھی پٹھڑی کی طرف کسی اچھی رہیات کی طرف چلا جائے ٹھیک ہے لیکن ہم چاروں بے باس ہیں یہ سب فہا ہے اس کے کہ ہم تفسر کر رہے ہیں اور کیونکہ ہم تو ایک کلچر کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں جس میں ہماری اتنی میری اوقات نہیں ہیں کہ میں خوصہ صاحب سے خلاف خنوز دونانی صاحب سے یا جبنہ صاحب سے کیونکہ ہمارے کلچر میں ہم ایک دوسرے کی عدب اور تحضیب کے حوالے سے ہم پابند ہیں اور اسی طرح اس ملک کے نظام کے لیے بھی ہم پابند ہیں ہم جتنے بھی ہمیں چاہے کوئی لوٹا کہے چاہے کوئی کچھ کہے جی پارٹی بدلتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اپنے علاقوں کے لیے اور اپنے ملک کی بیٹری کی طرف جا رہے ہیں جس میں ادارے بھی غلطی کر رہے ہیں وہ بوجھ بھی ہمارے پہ آتا ہے اس کے لیے بھی ہم قربانی دیتے ہیں اور جو ادارے اگر کوئی اچھا کام کر جاتے ہیں تو وہ اپنا کریڈٹ خود لیتے ہیں لیکن بوجھ سارا جو ہے وہ عوامی برداشت کر رہی ہے اور اس میں جتنی بھی آپ کو تائیں سمجھیں اگر دیکھی جائیں گی تو اتنی کو تائیں لیڈرشپ کی بھی ہیں اور اداروں کی بھی ہیں میں آگے بات کروں گا ناظرین ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتے ہیں موسیقی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں موسیقی 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں موسیقی اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں موسیقی اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آفریزورتی ہے آج عوام عدلیہ اور پاڑ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہورات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی موسیقی 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 پاپا جی جی بانو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے موسیقی موسیقی آج عوام آج عوام ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راگ گیارہ بس کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں ہی بڑا ایشو ہے جو کہ اس وقت کیونکہ عدالت میں ہے میں اس پہ زیادہ کومنٹ نہیں کرتا لیکن ایک اور ایشو جو اس کے علاوہ ہے وہ یہ ہے کہ دو چھوٹے صوبوں نے ملوچستان اور کے پی کے نے الیکشن کے ٹائم کے اوپر اپنی ریزرویشنز اپنی اجتماعیت کی طرف سے آگے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑے صوبے کے تمام تر اختیار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ اگر چھوٹے صوبوں کی طرف سے کچھ کنسرنز آئے تو ان کے اوپر یقیناً انہیں ایک توجہ دینی چاہیے اور ان کو در اتنائے توجہ نہ سمجھنا جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا اور میں ابھی سمجھتا ہوں کہ دو چھوٹے اور پیٹی کے کی حکومتوں کی طرف سے کراکٹی کی طرف سے ایران دلیوی تجاہب کی انگر حیطہ بزیوں سے متعلق کسی بھی اس وقت تو تکالی ہے لوگوں کو اور کس موکم اور وقت کے ریشن سے اس کے بارے میں تو کچھ بھی احتمالی پروک ہوتی ہے انہیں سوچنا چاہیے لیکن یہ بہت طرح کیاریم ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور کیاریم میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن کے اندر وہ کمبل طور پر مداخلت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور یہ منصوبہ بندی جو ہے یہ ہر شکل میں ہوگی بارڈرز پہ تینشن ڈیویلپ کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرائی جا رہی ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کے الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج لینے کے لیے وہ بہت بڑے فنڈنگ کے پلائنز جو ہیں وہ بھی انڈیا کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ پاکستان کے انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ساتھ ہی میں ایک اور چیلنج دیکھ رہا ہوں کہ آج صبح سے جو ہے میں بغیر لائٹ کے اپنے گھر میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوڈ شیڈنگ جو ہے گرمی کے آتے ہی وہ تمام دعوے جو حکومت نے کیے تھے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں وہ برس کی طرح پگل گی اب وہ کہہ کے چلے گئے ہیں نگران حکومت کا نگران حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آڈٹ کرائے کہ دس بلین کا سرکلر ڈیٹ جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ سرکلر ڈیٹ کہاں سے آیا ہے سر بہت کچھ ہے انرجی انرجی سر انرجی ٹیرف پہ بھی بہت پڑا ہے کھربوں روپے کا مسئلہ ہے بہت سے ایشیوز ہیں میں آگے بات کروں گا اب یہ جو تمام ایشیوز ہیں جی تمام ایشیوز ہیں ان کے اوپر عبوری حکومت کو بھی اپنا اور اداروں کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ حقائق سامنے کھلتے آئے اور میری تو دعا ہے ریاض پیزا صاحب یہاں بیٹھے میں جب یہ حکومت میں تھے حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بھی یہ اتصاب کیا کرتے تھے اپنی حکومت کا ہمیں اس وقت ایک ایسی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے جو آئین کی محافظ ہو ٹھیک ہے نہ کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے حکمران اور حکمران کے خاندار لیکن نومینیشن فارم سے ایماندار باکردار یہ سارا نکال کے ٹیکس چور کیا کہتے ہیں آپ کے منی لانڈر جھوٹا بے ایمان کرپ پرسن دوری نیشنلٹی اور ڈاکو چور سب کو علاو کر دیا گیا ہے سر آپ اچھی پارلیمنٹ دیکھ رہے ہیں خوزہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اس سوال کو اسی طرح لے کے کیا عوام نومینیشن میں چینج کے بعد اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کرے گی اس الیکشن کو ایکسپٹ کرے گی اور کیا ایک اسٹیبل حکومت بنے گی جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں آپ خوزہ صاحب دو بیٹھے ہیں میری صاحب زلفقار خوزہ صاحب میرے وہ کامی بھائی بیٹھے ہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں دیکھیں ڈاکو صاحب آپ کا یہ سوال بڑا جائز ہے بڑا ملاسب ہے میں قطر نہیں سمجھ سکتا کہ جو نومینیشن پیپرز ہیں ان میں سے یہ جو تقاضے تھے یہ کیوں مٹا دیے گئے ہیں اگر کوئی شخص چور چکار جس پیشن سے بھی تعلق رکھتا ہو اس پہ کوئی پابندی ہے ہی نہیں کبھی وہ چینج اس بنیاد پر کم از کم نہیں ہو سکے گا تو پھر یہ کیا شفافیت اور کیا جمہوریت اور کیا یہ تقاضے یہ جو آوٹ گوئنگ حکومت ہیں انہی کے آخری انام یہی دیکھے جانا ہے اپنی قوم کو کہ یہ ساری شکے مٹا دی ہیں نومینیشن پیپرز میں سے دیکھیں ابھی پہلے بات ہو رہی تھی جب سب سے بڑا تقاضہ تو ہر مسلمان کے لیے اور خاص طور پر جس ملک میں یہ چیز کی جا رہی تھی اور اس کو رکا گیا ہے وہ حلف نامے میں سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹا رہے تھے یعنی کس کی بہتری کے لیے کر رہے تھے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا میں تو سمجھ نہیں سکا کہ اب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ یہ چور چکار زانی علا بلا جس قسم کبھی ہو اس پہ کوئی اثرات نہیں پڑیں گے آئین کا ہی حصہ بن چکا یہ تو کس کے ملک کے لیے کیا ہے انہوں نے میں سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں یہ ایسے باتیں کریں اور دوسرا جو ابھی محمد علی خان دورانی صاحب نے کہا آپ نے یہ بجلی کے بہران کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس حکومت کا جو عبوری حکومت ہے اس کی ذمہ داری قطب نہیں ہے دو مہینے میں یا دھائی مہینے میں کوئی نئے پاور پلانٹس نہیں بن سکتے کوئی کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو وہ طوفہ چھوڑ کے گئے ہیں جنہوں نے پانچ سال پورے کی ہیں آپ کو یاد ہے ساری قوم کو یاد ہے کہ شاہباز جو پنجاب کا بڑا ترقی ہے وہ دعوے کرتا ہے اس نے کہا تھا میں چھ مہینے میں یہ بجلی کا بہران ختم کر دوں گا پھر اس کو احساس ہو اوہو میں کیا کہہ گیا ہوں پھر دو سال کہتے پھر پانچ سال کہتے اب پانچ سال بھی گزر چکے اور بہران ختم نہیں ہوا آج تک کراچی دیکھ لیں لاہور دیکھ لیں دیرہ غازی خان دیکھ لیں کچھ ہمارے ساتھی آپ کے مہمان لاہور میں بیٹھے ہیں میں دیرہ غازی خان میں بیٹھا ہوں اس سیری کے وقت بھی یہاں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے افتاری کے وقت بھی آج بھی ہوئی ہے جی اور دہاتوں میں جائے تو وہی برا حال ہے کئی کی گھنٹوں نہیں ہوتی بجلی اس سارا صرف جھوٹ پر اپنا یہ سارا پروپاگینڈا بنا کے گئے ہیں کوئی بہران ختم نہیں ہوا یہ اسی طرح سے چلے گئے ہیں جس طرح سے آئے تھے البتہ کچھ دن کے لیے انہوں نے بہتری کی تھی جب سردیوں میں اس طرح سے بجلی کی کنزمشن ہوتی نہیں ہے جب وہ آیا ہے لوڈ اب گرمیاں تو آنی تھی اس ملک میں تو چھ مہینے سات مہینے گرمی کے ہوتے ہیں تو توٹل فیلئر ہو گئے جو ان کے دعوے تھے وہ سارے فیلئر ہو چکے کچھ کھا کے نہیں گئے یہ اس کے برعکس دیکھ لیجئے نا دو سو باستٹھ کی چونسٹھ دو سو چونسٹھ ارب روپیہ صرف ایک گیارہ کلومیٹر کی لائن کے لیے خرچ کر گئے ہیں لاہور میں ایک گیارہ کلومیٹر کی لائن ہے دو سو چونسٹھ ارب ہے یا دو سو باستٹھ ارب روپیہ ہے میں یہی کہتا ہوں ہسپتالوں کا کیا حال ہے پوچھا کسی نے سکولوں کا کیا حال ہے اس شخص نے جو اپنے آپ کو خادم پنجاب کہتا ہے خادم اعلیٰ پنجاب پوچھا اس نے ٹھیک جو ہسپتالوں میں ایک ایک بیٹ پہ چار چار مزیر بریض پڑے ہوتے ہیں پوچھا اس شخص نے صرف یہ خود نمائی کرنا جانتا ہے جی یہ آرینج لائن اپ اٹ وہ میٹرو ٹھیک ہے سر اب میٹرو پہ ان کو ایک اور کتنا وہ منتلی ان کو اخسارہ پڑھ رہا ہے وہ سبسیڈی دی ہوئی ہے ٹکٹ کی نہیں تو سر اب نیم نے بلانا شروع تو کر دیا ہے سر وہ پنا پانی نیم نے بلانا شروع کر دیا ہے ان کو سر اب حکومت ان کی چلی گئی ہے سر اب وہ اب ان کو جواب دینا ہے صاف پانی تو ایک ایشو ہے نا جی سر ڈاکٹر صاحب صاف پانی ایک ایشو ہے وہ صرف بڑے شہروں میں جو انہوں کے فلٹر پلانٹس لگے تھے دہات کی عبادی بہتر تہہتر فیصد و دہات کی عبادی ہے وہاں کا پانی پولیوٹ ہو گیا ہے میں ذرا سردار لطیب خوصہ صاحب کی طرف آتا ہوں سردار لطیب خوصہ صاحب یہی سوال آپ سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کو بڑے چلنجز ہیں وقت پہ صاف شفاف الیکشن کرا سکے گی کومینیشن فارم میں جو چینجنگ ہوئی ہے جس کو عوام ایکسپ نہیں کر رہی ہے بہت بڑی پہمانے پہمانے پہ اس کا ریکشن آ رہا ہے تو کیا ان چیزوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایک صاف و شفاف پارلیمنٹ بن سکے گی سر باقردار ایماندار باصلاحیت دیکھئے 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 دیکھ سار پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارم سے کاغذات ہے نامزدگی سے جو یہ شکیں حضف کی گئی ہیں یہ اسی طرح حضف کی گئی ہے جس طرح ایلیکشن ایک دوہزار سترہ میں پروائزو کو محترم نواز شریف صاحب کی حکومت نے اسیمبلی سے پارلیمنٹ سے پروائزو کو حضف کر دیا تھا جس میں کوئی بھی چور ڈاکو لانڈر دھرتی ماں کو لوٹنے والا بھی پارٹی کا صدر بن سکتا تھا آپ نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ میں ہم نے بھی چیلنج کیا پی ٹی آئی نے بھی چیلنج کیا اور اس چیلنج کے نفیجہ میں سپریم کورٹ میں جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا یہ آئین کی جو ہے روح کے مطابق اس کی تشریح ہی کی جائے گی لہٰذا اس سے اگر انہوں نے حضف بھی کیا ہے تو بھی باسٹھ تریسٹھ کے تمام مندرجات پر ایک جو ہے اس کا اترنا پارٹی اہدے دار کا بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح پارلیمنٹیلین کا اسیمبلی میں آنا ہے کیونکہ ان پویتر ایوانوں سے ہی قوموں کے مقدر اگلے پانچ سال کیلئے یا جتنے سال کی حکومت ہو انہی پر محیط ہوتا ہے تو اس سے وہ انحراف نہیں کیا جا سکتا اب یہ جو حضف کی گئی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لہور ہائی کورٹ نے اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا اور آئین کی روح کے متصادم قرار دیا اب کل کل کے دن کے لئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے پانچ رکنی لارجر بینچ بنا دیا ہے اور آپ خاطر جمع رکھئے گا انشاءاللہ یہ ہوگا کہ یہ تمام جو مندرجات ہیں یہ بھی اتشریح کے ذریعے یا ایک سپلمنٹری فارم کے ذریعے یہ چیزیں بھی مندرجات کینڈیٹ سے جو امید باران ہے کتنے ہیں بارہ ہزار ہیں سارے ملک میں بارہ ہزار تو دو گھنٹے میں وہ فارم شپ جائیں گے اضافی اس سے کوئی ملتوی یا مؤخر نہیں ہوگا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں کوئی چونکہ ساروں نے مسلموں میں ارادہ کر رکھا ہے کہ الیکشن پچیس جولائی ہی کو ہوگا آپ دیکھئے گا جتنے سٹیک اولڈرز ہیں کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں کہہ رہی ہے یہ دورانی صاحب نے درست کہا کہ دو اسیمبلیوں نے ضرور قرار دادے کی ہیں لیکن دو کل ادم کل ادم اسیمبلیوں نے جو کیر ٹیکرز ہیں ان کا تو بینڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے بروقت شفاف الیکشن کروانے ہیں انعقاد کروانے ہیں اور اس پر یہ چاروں یہ جو ہیں ہم مسمم ارادہ رکھتے ہیں الیکشن کمیشن واضح طور پر کہہ چکی ہے سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس ایک دفعہ نہیں بار بار کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہوگا اور جو کوئی دوسرے ادارے ہیں وہ بھی کہہ چکے کہ الیکشن بروقت ہی ہوگا سو میرے خیال میں الیکشن میں کوئی ایسا ابحام نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن کسی طور پر ایک دن بھی ایک دن بھی موقع ہوگا آپ دیکھیں کہ ہلکہ بندیوں پر جو بعض جو ہے تحفظات تھے اور بعض ہائی کورٹس نے مختلف ہائی کورٹس نے کئی ازلا کے ہلکہ بندیوں کو کل ادم قرار دے کے دوبارہ بھیجا الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس وہ رات دن بیٹھ کر وہ اس کو کام کر رہے ہیں لیکن اب اس سے ایک بڑا سبق جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو اپنا تسلسل کے ساتھ بروقت نہ کریں تو شاید یہ نوبت نہ آئے لیکن ہم چونکہ دوسری مرتبہ یہ خوش آئین بات ہے دوسری مرتبہ یہ حکومت پاکستان کی تاریخ میں اپنی میاد مکمل کر کے اب ہم جمہوری روایات کو انشاءاللہ فروغ دے کر اگلے ایک دو الیکشنز ہو جائیں گے تو آپ کا یہ سٹریم نائن ہو جائے گا سالہ سسٹر میں اس میں بریک پہ جاؤں گا اور پھر میں جناب ریاض پیر تیار ہے کہ صاف و شفاف الیکشن ہو تو سب سے پہلا ایک پالیسی جو ابھی دینی ہے انہوں نے وہ یہ دے کہ پنجاب میں جتنے بیوروکریٹ جو دس سال سے وہاں مستقل کیے گئے ہیں وہاں موجود ہیں دس سال سے کام کر رہے ہیں ان کا ٹرانسورر پوسٹنگ دوسرے صوبوں میں کر دیا جائے کی پی کے میں کر دیا جائے بلوچستان میں کر دیا جائے سندھ میں اور اسی طرح دیگر صوبوں سے جو دس سال کے وہاں بیوروکریٹس ہیں ان کو پنجاب میں بھیج دیا جائے ٹرانسورر پوسٹنگ کر کے تاکہ جو وہاں انٹریسٹ ہے جو اسٹیک ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے دھاندلی کی جا سکتی ہے آپ یقین مانیں ستر فیصد دھاندلی ختم ہو جائے گی اگر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پنجاب میں دس سال تک دس سال سے جو بیوروکریٹس وہاں ہیں ان کو دوسروں صوبوں میں اور دوسروں صوبوں سے پنجاب میں ان کو بھیج دیا جائے تو اس سے بہت بڑی دھاندلی کی جو پلاننگ ہے وہ سبتاس ہوتی ہے ختم ہوتی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کو بہت بڑا فائدہ ہے ایک چھوڑے بریک پہ واپس آتے ہیں اسلام آباد کے دل میں وہاں ہے خوبصورت نظاروں سے مزین مکمل رہائشی منصوبہ شاپنگ کے لیے مال وسی کمرشل زون انٹرنیشنل سکول اور جامعہ مسجد جیسی ہر آسائش کے ساتھ بہترین لوکیشن پر آکھ ویو سٹیٹی اسلام آباد for booking and details 051-111-649-649 ماں سینچوری اور چھوٹے تم نے زیرو چلو پریکٹیس کرواتا ہوں چھوٹوں کا رکھنے لگے ہے خیال پڑھنے لگے ہے یہ تو اسی لئے آپ کو چاہیئے strong ڈیٹال پرٹیکشن ڈیٹال کول دے 100% بہتر مجھے 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 بہت جلد مچنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفری سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں چمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی آج عوام عدلیہ اور خوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات نواز شریف ہماری آئے سوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شیبان میں جب بھی دوزن سے دیکھتا ہوں مجھے سادش نزار ہاں جا دوکھوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راگ گیارہ بس کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کر تین منٹ پر صرف ٹوینیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دکھو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا ٹین منٹ پر صرف ٹوینیوز ایج ری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سبب سر بازار ملان 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 سب سے والا کوئی دیتے رہا کام بیکی پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر دیمemic پڑھو سل دیمemic پڑھو صبح دیم confessور کھیپا صبح صبح aż بہت 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 موسیقی موسیقی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے امبرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آف مجورنٹی ہے آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر موسیقی مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹیچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو خیبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سادش دل ہاتھ ہاں جا دوکھا ہوں ہاں جا فراد ہوں ہاں جا فراد ہوں ہم جیت گئے تحفظ ختم نبوت والا واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا رییکشن آیا اور پھر جو صورتحال آپ کے سامنے ہیں اب یہ جاتے جاتے حکومت نے یہ نومینیشن فارم سے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کو نکالا ہے جس کی بنیاد پر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جی سارے کرپ لوگوں کا راستہ کھل گیا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو یہ ضرور وضاحت کیجئے اور دوسرا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہو سکے گا اور اس کے ساتھ ہے جو بہت امپورٹنڈ ہے کہ فیر ہو سکے گا سر جہاں پر پاک پہ ہونے کا تعلق ہے وہ تو سپریم کورٹ بار بار اور ٹیر ٹیکر سے آرمی کہہ گئی ہے جنہوں نے کہاں آئے گا ہونے آریکسن کمیشن تو اس پہ تو کوئی انگرمی ہو تو ہو سکتا ہے ورنہ تو ٹائم پہ ہونے چاہیے ہیں جہاں تک یہ ختم نبوت ہوگی بات ہے جب یہ بیل آیا تو میں تو ویسے بھی کربلا میں تھا لیکن یہ جو بھی ہوا یہ ساری پارٹیوں نے یہ بل دیکھا تھا اور اسے کسی نے یہ ریموو بھی کیا تھا یہ جو بھی ہوا یہ کسی کی بندے کی شرارت ایسی ہے کہ پرنٹ میں سے نکال دیا گیا جو پروف ریڈر سے انہوں نے یا پرنٹیم وہ تحرک کی یہ تحرک نہیں ہو دی ریاض پیرزادہ صاحب کی لائن ڈسٹرپ ہو رہی ہے تو میں آتا ہوں جناب میرے پاس تقریباً فورٹی فورٹی سیکنڈ ہے محمد علی دورانی صاحب آخری آخری کیا کہتے ہیں آپ چالیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جا ست کارشتانی ٹوٹے گا ست کارشتانی ٹوٹے گا فیر اور فری الیکشنز کیسے ہوں گے ان کے گھروں کو ان کے لوکرز کو ان کے سرور پیلس کو جا کے کھولیں وہاں سے ملائشیا وزیر انہوں نے کوری پاکستان میں الیکشنز کو خراب کرنے کیلئے جو سب سے طاقت مولی دارہ ہے وہ پیسے کا ہے اور پیسہ جو ہے اب وہ اتنا ہڑ گئے اپناس کے پاس کہ وہ اس کو ملک کے داروں کے کلافت سمجھے یہ ایک کیلئی جہدز ہوں لکھتے لیے اور یہ کیلئی جہدز ہوں لکھتے لیے اور یہ کیلئی جہدز ہوں لکھتے لیے اور کلسی پاس جی سردار زلفقار علی خوصہ صاحب جس طریقے سے الیکشن ہونے جا رہا ہے شفاف ہو سکے گا سر کیا اسٹیول حکومت آ سکے گی چالیس سیکنڈ ہے سر جی دو لوگوں کے ذہن میں شکوک تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لوگ اس سے گبراتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پچھلے تین الیکشن میں دیکھا ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے لیکن یہاں میرے خیال میں ایک عام تأثیر ہے جس طرح کچھ حساس علاقوں میں خاص طور پر رینجرز کو یا افواج پاکستان کے افراد کو تینات کیا گیا تھا اس سے کوئی فرق پڑا تھا ضرور پڑا تھا اور میرے خیال میں جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں اس قسم کی انتظامات پھر سے کرنے چاہیے ٹھیک ہے نتیف خوصہ صاحب کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ جو بیروکریسی ہے پنجاب کی اس کو شفٹ کیا جائے دوسرے صوبوں میں اور دوسرے صوبوں سے پنجاب میں اس سے بہتر نتائی جائیں گے چالیس سیکنڈ لیکن کوئی اچھی مثال نہیں ہے لیکن ہندوستان میں میں آپ کو بتاؤں ہندوستان میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صوبے کا جاج اس صوبے میں جاج ہی نہیں لگ سکتا وہ دوسرے صوبے میں ہی لگ سکتا ہے تو یہ اس میں بالکل آپ کی تجویز درست ہے لیکن مجھے نہیں دیکھئے صوبائی ایک تو سٹرکچر ہوتا ہے سروس کا وہ ایک صوبے میں ہی متعین ہو سکتا ہے وہ صوبے سے باہر نہیں جا سکتا ہاں وفاق کے جو ملازمین ہیں جو صوبوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو آپ شفل کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک باقاعدہ تبدیلی لانا پڑے گی یا الیکشن کمیشن خود اپنی ایک فورس بنائے جو ان کا ایک مستقل ازارہ ہو جس میں وہ تائناتیاں اس طریقے سے کر پائیں تو یہ اس وقت تو ممکن نہیں ہوگا اپنا ڈاکٹ صاحب دوسرا آپ کا سوال یہ کیا شفاہ الیکشنز ہوں گے اور سٹیبل گورنمنٹ ہوگی دیکھیں شفاہ الیکشنز نہیں ہوں گے اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ پری پول ریگنگ اور جس انداز سے ایک یلغار کی گئی ہے اور جو بیانیاں نواز شریف لے کر چل پڑے ہیں وہ ریاست کے خلاف بغاوت کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں